آپ دیکھ رہے ہیں دیشت اور اس وقت کی بڑی خبر آ رہی جمعو کشمین کے پلواما میں سینہ کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے سوتروں کی مطابق کے ساملے میں نو جوان گھائل ہوئے ہیں حملہ آریہر لسیپورا روڑ پر ہوا ہے سینہ کی بختر بن گاڑی میں چوالیس آرار راشتری رائیفلز کے جوان جا رہے ہیں اور جس فوٹکون سے بھری کار کی ٹکڑ سے حملہ کیا گیا ہے زخمی جوانوں کا اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے آپ سمجھئے یہ پلواما کی طرح جیسا ہی حملہ ہے جیسے چودہ فروری کو پلواما حملے میں بھی اسی طریقے سے کار بم کے ذریعہ آتنگ بادیو نے سی آر پی اپ کی گاڑی پر حملہ کیا تھا کچھ اسی طرح سے یہاں پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ بھی پلواما میں بہلے بھی پلواما میں اٹیک ہوا تھا اسی طریقے کا بڑی خبر اس وقت کی پلواما میں پھر سے اسی طرح کے حملے کو انجام دینے کی کوشش نو جوان زکمی اریحل لسیپورا روڑ پر حملہ سینہ کی بختربن گاڑی میں چوالیس راشے رائفلز کے جوان جا رہے تھے اور ویس پوٹکون سے بھری گار کی ٹکر سے حملہ کیا گیا ہے نو جوان زکمی بتائے جا رہے ہیں پاس کے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا جوانوں اور یہ آئی ڈی دھماکہ یہ ہے اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو پلواما اٹیک ہوا تھا وہ بھی آئی ڈی بلاس تھی تھا کچھ اسے ہی طریقے سے گاڑی جو ہے ٹکرائی گئی آر آر کی جو بچاری تھی جس میں یہ جوان موجود تھے اور اس کے بعد فلحل نو جوان اس میں غائل بتا جا رہے ہیں اور فلحل جو پراتمی کس وقت کی جو انفرمیشن ہے اس کے ساتھ سے یہ آئی ڈی دھماکہ ہے پلواما کے اریحل میں یعنی لگ بگ اسی ایریا کے آس پاس کا ہی یہ علاقہ ہے چودہ فروری کو پلواما حملہ وعدہ جس میں چالیس کے قریب جوان شہید ہوئے تھے وہی انتناگ آتنگ کی حملے میں شہید ایس اچو ارشد خان کو آج شرینگر زلا پولیس لائن میں شرطھانج بھی دی گئی لیکن اس دوران سب ہی کی آنکھیں نم ہو گئی بلکل آنکھیں تب نم ہو گئی جب شہید ایس اچو ارشد کو انتیم ویدائی دینے آئے شرینگر کے ایس ایس پی حسیب مغل یہ دیکھیں آپ تصویریں شرینگر کے ایس ایس پی حسیب مغل شہید ارشد کے چھوٹے سے بیٹے کو گود میں لے کر پہنچے لیکن وہ اپنے آپ کو سمحل نہیں پائے اور ایک دم سے وہاں سے پھر بچے کو لے کے پیچھے کی طرف آگئے یہ شرینگر کے ایس ایس پی ہیں حسیب مغل جو کی شہید ارشد کے بیٹے کو گود میں لے کر وہاں پر پہنچے 12 جون کو درستر شہید ہوئے تھے ارشد خان ایس ایچو اور 16 جون کے دوران ارشد کا ندھن ہو گیا تھا تو آج انہیں انتیم ویدائی دی گئی انہیں شردھانجلی دی گئی ایس ایچو اور شرد خان کم بیروپ سے زخمی ہو گئے تھے جو اٹیک ہوا تھا جس میں پانچ جوان ہمارے شہید ہوئے تھے بعد میں رویوار کو علاج کے دوران ان کا ندھن ہو گیا تھا آج ان کو انتیم ویدائی دی گئی شردھانجلی دی گئی نام آخر کے ساتھ پولیس لائن میں ان کو شردھانجلی دی گئی لیکن تب سب اور زیادہ بھاوک ہو گئے جب جو ایس ایس پی ہیں وہ شہید کے بیٹے کو لے کر وہاں پر پہنچے چاروں اور شوک ساتھی کی آخری ویدائی سے نم آکھیں پتا کو کھونے کا ماسوم بیٹے کا درد یہ ہے شری نگر زلا پولیس لائن جہاں ایس ایچو ارشت خان کو شردھانجلی دی گئی یہ ہے ارشت کا گھر روتی بلکھتی ماں پتا کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلا اور چاروں طرف غمگین لوگ شہید ارشت خان کو جب شردھانجلی دی جا رہی تھی تب ایس ایس پی حسیب مغل کے گود میں شہید ارشت کے بڑے بیٹے ابوہان خان تھے اپنے ساتھی کی اس جدائی سے ایس ایس پی حسیب مغل اتنے درد میں تھے کہ وہ اپنے آسو روک نہیں پا رہے تھے اور اسی لیے وہ کنارے چلے گئے جس سے کی ان کا ساحس نہ ٹوٹ جائے آنکھوں سے آسووں کا سیلاب نہ نکل جائے آخر شہید ارشت خان کے بچوں کو بھی تو ساحس ان کو ہی دینا تھا وہی جب گھر پر شہید ارشت کا پارتھف شف پہنچا تو سب کی حمت ٹوٹ گئے پولیس کے ادھکاری ارشت کی جابازی کو یاد کر رہے ہیں ہم سب جین کے پولیس کی طرف سے we feel very proud about him اور ان کے جو کلیگ ہیں ان کے جو فرینڈز ہیں آپ نے دیکھا جس طرح کے ماحول تھا ہم سب ان کی اس بہادری کو ہماری لیے ایک موٹیویشن مان کے چلتے ہیں انت ناغ میں ہوئے ایک آتنکی حملے میں ایس ایچو ارشت خان خائل ہو گئے تھے جن کا دلی کے ایمز میں علاج کے دوران ندھن ہو گیا آتنکیوں کے اس حملے میں پانچ سی آر پی ایف کے جوان بھی شہید ہو گئے تھے ایس ایچو ارشت خان کی بہادری کے بدولت ہی آتنک وادیوں کو قرارہ جواب دیا گیا ورنہ نقصان بڑا ہو سکتا تھا لیکن سینا اور آتنکیوں میں بھی دھرم کی راجنیتی کرنے والے نیتا اب ارشت خان کی شہدت پڑ چک ہے امر ہو چکے ارشت خان نے اپنی بہادری سے ثابت کر دیا کہ دیش کے لیے جان دینے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ تو بس ہماری اور آپ کی سرکشہ میں اپنا سروچ نیوچھاور کر دیتے ہیں اور پیچھے چھوٹ جاتا ہے ان کا ایک چھوٹا سا پریوان جہاں ماسوم بچے اپنے پتا بزرگ ماتا پتا اپنے جوان بیٹے اور ایک پتنی اپنے ہمسفر کا انتظار کر رہے ہو سوچیے ارشت اور ان جیسے تمام شہیدوں کے پریوار پر کیا بیٹتی ہو کیونکہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والا انتظار کر رہے ہیں یہ ایک انتہین دڑھنے شینگر سے خالد حسین کے ساتھ گیرو ریپورٹ زی میڈیا